سبق نمبر ساتھ ترسیلی خدمات ترسیلی خدمات پورا پڑھیں گے بہت دھیان سے اور اگر آپ چینل پر نئے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنے تاکہ جو بھی نائس اپ ڈیٹ آئے آپ تک پہنچاتے رہے اچھا ہی سیپٹر کھول لیا ہے ہمیں ترسیل کے سب سے پہلے معنی کیا ہوتے ہیں اسے سمجھنے ترسیل کا مطلب ہوتا ہے اپنی بات آپ اپنے افراد خاندان دوستوں رشتہ داروں سے روزانہ مختلف مسائل پر بات چیت کرتے آپ کو مختلف موقع پر اپنے دوستوں رشتہ دادوں کو خدود بھی ملتے اور آپ کو ان کا جواب بھی دیتے آج کل تو خدود چلتے نہیں ووٹس اپ پہ کئی بار آپ کو ایفوری پیغام تار سے بھیجتے ہیں یا ٹیلی فون کرتے ہیں اس عمل میں آپ کو دوسروں کے ساتھ اطلاعات کا لیندین کرتے ہیں اسی طرح لوگ بھی آپ کو اپنے تجربات سے واقف کراتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کسی دفتر میں افسر اپنے چپراسی کو بلانے کے لئے گھنٹی وجاتا ہے لوگ سڑک کے چوراہوں پر لاربتی دیکھ کر گاڑی روک دیتے ہیں اور ہری بتی ہوتے ہی چل دیتے ہیں اسکولوں میں گھنٹی وجنے کے بعد طلبہ دعا کے لئے کھٹے ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا بدلہ گا دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان ایسی اطلاعات خیالات اور تجربات کے تبادلہ یا لیندین ترسیل کہتے ہیں تو ترسیل کے معنی اس طرح کی جا سکتی ہے دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان حقائق یا نظریات آرہ خیالات اور اطلاعات بذریہ گفتار تحریری آرہ علامتی شکل میں شریک ہونے کا عمل ترسیل کہلاتا ہے ٹھیک ہے بھئی شاہ علامتی شکل میں ایک بھیجنے والا سینڈر اور دوسرا وصول کرنے والا ریسیور ہے جو پیغام بھیجنے والا اسے پیغام بھیجنے والا یا پیغام رسا اور جو پیغام وصول کرنے والا اسے وصول کرنے والا یا وصول کنندہ کہتے ہیں اسی طرح جو ہے جس کو زبانی باز رسانی فیڈ بیک کہتے ہیں اسے ترسیلی عمل میں پیغام پیغام بھیجنے والا پیغام وصول کرنے والے کے ساتھ ساتھ فیڈ بیک یا رد عمل بھی ایک اہم انصت ہے اب یہاں پہ آپ دیکھئے یہاں پہ ترسیل میں اندرزیل اناثر شاہد ہوتا ہے فیڈ بیک ارسال کنندہ وصول کنندہ و پیغام ارسال کنندہ کون ہوتا ہے پیغام بھیجنے والے اسے بطور ذریعہ سورس بھی جانا جاتا ہے ارسال کنندہ وہ شخص ہے جو پیغام بھیجتا ہے وصول کنندہ پیغام کو حاصل کرنے والے شخص کو وصول کنندہ کہتے ہیں پیغام مخصوص ترسیل میں حقائق نظریات خیالات اور احساسات شامل ہوتا ہے فیڈ بیک پیغام بھیجنے والے کے ذریعے بھیجے گئے پیغام پر رد عمل یہ جوابی عمل کو فیڈ بیک ہے اب مدن پر ممنی سوالات ہے صحیح کے آگے آپ کو صحیح لگانا اور غلط کے آگے غلط لگانا ہے تو اس کے اندر جو ہے پہلا یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اطلاعات خیالات اور تجربات میں شریک ہونے یا لیندین کو ترسیل کہتے ہیں تو یہ درست ہے تو اس پر آپ ٹک لگا دیتے ہیں رائٹ یا لکھ دیجئے گا درست ہے کیونکہ لیندین کو ہی ترسیل کہتے ہیں یعنی اپنی بات دوسرے تک کچھ آنا اور وہ اسے ریسیف کر لے تو ترسیل ترسیل عمل میں پیغام کا ہونا میشہ ضروری نہیں پیغامی کو تو ترسیل کہتے ہیں ایک بات اگر آپ تک جیسے میں آپ کو پہنچا رہا ہوں یہ سبق پڑھا رہا ہوں تو یہ پیغامی تو ہے اگر آپ تک پہنچنی پا رہا تو ترسیل نہیں ہے یہ کین کہہ رہا ہے ضروری نہیں پیغام یہ غلط ہے ضروری ہے تیسرا ایک ہے بعض رسانی یعنی فیڈ بیک ترسیلی عمل کا ایک انصور ہے تو یہ بھی کیا ہے درست ہے چیفک پولیس کے ذریعے اگر آپ کو روکنے کا اشارہ دینا ترسیلی عمل کا ایک حصہ ہے تو یہ بھی کیا ہے درست اب یہاں پہ جو ہے خالی جگہوں کو مناسب الفات سے پور کیجئے پیغام بھیجنے والے شخص کو کیا کہتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے پیغام بھیجنے والے شخص کو کیا کہتے ہیں پیغام بھیجنے والے شخص کو کیا کہتے ہیں پیغام بھیجنے والے شخص کو جواب کو کہتے ہیں فیڈ بیک مطلب جو وہ لیتا ہے فیڈ بیک مطلب جو آپ اس کے واپس بھیجتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے فیڈ بیک اس کے بعد ہے بھائی ایک سو تیرہ جو شخص پیغام وصول کرتا ہے اسے کہتے ہیں پیغام وصول کرنے والا کیا کہتے ہیں پیغام وصول ترسیلی مواد میں دیش شامل ہو سکتی ہے حقائق کیا کیا چیزیں ترسیلی مواد میں شامل ہو سکتا ہے حقائق شامل ہو سکتے ہیں اور حقائقی خیالات یہ شامل ہو سکتے ہیں اور احساسات اور یا نظریات یہ سب چیزیں اس میں کیا ہو جاتی ہیں بھائی شامل ہو جاتی ہیں آخری ہے کسی بھی پیغام کا رد عمل ہمیشہ پیغام بھیجنے والے کی جانب روانہ کیا جاتا ہے تو اس کی جانبی روانہ کیا جاتا ہے اب اگلہ آگے پڑھتے ہیں اس میں پیترسیل کی اہمیت بھائی اہمیت کتنی ہے کیا اس کی جو ہے اہمیت ہے ہمارے زندگی ترسیل پیغام کی بڑی اہمیت ہے اگر آپ تک پیغام نہ پوچھے تو آپ کچھ بھی چیز نہیں سمجھ پائیں گے تو اس کا استعمال حقائق آداد و شمار و خیالات کے اظہار کے لئے کیا جاتا ہے یعنی اپنی بات اپنے خیالات دوسرے تک پوچھانے فرم کے اندر اسی کا استعمال ان کے کاموں کو کنٹرول کرنے کے ذریعے شعبہ جاتی اور ملازمین کی سرگریوں میں ارتباط پیدا کرنے اور عمل کو ترغیب دینے کے لئے کیا جاتا ہے یہ فرم اس کے سپلائر اور گہاکوں کے درمیان اہم بیرونی گھڑیاں فراہم کرتی ہیں ترسیل کاروبار کو موثر پر چلانے میں مدد کرتی ہے بات چیت جوتی ہے مدد کرنے کے ساتھ ایک اچھی عوامی شبیقی تخلیق کرتی ہے ترسیل لوگوں میں علم پیدا کرتی ہے اور علم میں وہ ساتھ فراہم کرتی ہے اور ان کے نظریات کو وسیع بناتی ہے زبان اور ذاتی رابطے کی بندشوں پر قابو پانے کی کوشش کرتی ہے نئی دریافتوں نئی تقنیکوں نئی اشیاء کے بارے میں لوگوں کو واقف کرانے مدد کرتی ہے ترسیل کے سبب زیادہ سے زیادہ لوگ دوسروں کے ذریعے حصولیابی سے استفاد مطلب ترسیل ہمیں معلومات دیتی ہے ترسیل ہمیں علم علم بھی دیتی ہے ترسیل ہمیں جاگرک بھی اب ترسیل کی قسمیں ترسیل کی جو قسمیں ہیں وہ دو طرح سے ایک زبانی اور ایک تحریری ایک زبانی اور ایک تحریری کسی کو پڑھ لیتے ہیں کہ زبانی کیا ہے زبانی ترسیل اورل کے نام سے اورل کومنیکیشن کے نام سے جاتی ہے لیکچر مٹنگ اجتماع کانفرنس ٹیلی فون پر بات چیت اور تیری سے ترسیل پیغام تحریری الفاظ میں منتقل کی جاتے ہیں جیسے خطود ہوگا اتنا نامہ ہوگا نوٹس ہوگا ریپورٹ ہوگا کتاب ہوگا تو یہ کیا ہے تحریری ٹھیک ہے جیسے کوئی ٹیچر ہوتا ہے وہ جانور ہوگا ایک چارٹ بنا دیتا ہے تو وہ تحریری ہو جاتے ہیں اس میں پتہ لگ جاتا ہے ٹریفک پولیس کا سپائی آپ کو روکنے کا اشارہ کرتا ہے یا کوئی ٹیچر جو ہے مختلف جانور ہوگا ایک چارٹ دیتا ہے یہ سب بسری ترسیل کی مثال ہیں بسری مطلب جنہیں دیکھ کے اور ٹوہ وغیرہ کے ذریعے ٹھیک ہے جسم کے مختلف حصہ اشارے کے ذریعے بھی ترسیل کی آتی ہیں یہ اشاراتی ترسیلی نظام کلاتا ہے قومی جھنڈے کو قومی سلامتی کے ساتھ ہاتھ ہلانا سر جھکانا وغیرہ اب مطلب پر مبنی سوالات آگئے پھر سے اب ان کو کر لیتے ہیں الفاظ کی مدد سے کی جانے والی ترسیل کو کیا کہتے ہیں لفظی ترسیل ہے نا جو لفظی ترسیل ہوتی ہے تو اسے بولتے ہیں بھائی لفظی ترسیل بولے گئے الفاظ کے ذریعے کی جانے والی ترسیل کو کہتے ہیں زبانی ترسیل جسم کے مختلف حصوں کے ذریعے کی جانے والی ترسیل کو کہتے ہیں اشاراتی ترسیل تصاویر علامت دائیگرام کے ذریعے کی جانے والی ترسیل کو کہتے ہیں بسری یا نظر آنے والی یہاں پہ لکھ جاتا ہوں یا نظر آنے والی ترسیل ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک تو کرو کم سے کم دیکھ تو رہے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں نیچے دیئے گا ہے بیانات میں جو زبانی ترسیل ہے اس کے سامنے وی اور جو غیر زبانی ترسیل ہے اس کے سامنے ان وی لکھی ہے ٹھیک ہے جی اس کو دیکھ لیتے ہیں خط پڑھتے ہوئے ایک شخص ہر کوئی شخص خط پڑھتا ہے تو وہ کیا ہے زبانی ترسیل ہے تو اس کے سامنے کیا بنا دیں گے ہم وی ایک ٹیچر طالبہ کو غصے سے دیکھ رہا ہے تو غیر زبانی ترسیل ہے تو ان وی دوا دکھتے ہیں قومی جھنڈے کی سلامی سلامی دینے میں بولنا کوئی ہوتا ہے تو یہ بھی ان وی ایک دکندار سے بات چیت دکندار سے بات چیت ہے تو زبانی ترسیل ہے چپ چاپ سر ہلانا زبانی ترسیل نہیں ہے تو یہ ان وی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ بھر دیا میں نے اس طرح کا اب چلیے آگے چلتے ہیں اب یہ ترسیل کے ذرائے اسی میں ہیں ترسیل کے ذرائے اب ترسیل کے بہت سارے ذرائے آپ نے دیکھیں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو شاٹ میں ہم تیزی سے کر لیں ہم ایک دوسرے سے اطلاعات لینے لیندین کے کئی ذرائے سے کرتے ہیں اس کی ترسیل ہی ذرائے کہتے ہیں پیغام بھیجنے کے لیے رو برو رابطے میں ہم اپنے جسم کے مختلف حصوں کا استعمال کرتے ہیں اپنے پیغام ارسال کرتے وقت دوسروں سے زبانی گفتبو کرتے ہیں جہاں رو برو بات چیت ممکن نہ ہو وہاں اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے دوسرے ذرائے کی مدد لیتے ہیں مثال کے دور پہ تحریری پیغام بھیجنے کے لیے ہم خطوط کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگوں سے ٹیلی فون پر بات چیت کر سکتے ہیں یا ترسیل کی جدید مچینیں جیسے کمپیوٹر فیکس مچین وغیرہ کے ذریعے بھی پیغام بھیج سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں خطوط یہ خطوط دکھا ہے یہ خطوط جو ہے ترسیل کی تحریری شکل ہے یہ بھی تحریری ایک شکل ہے جس کے ذریعے پیغام کو دور دراز کے مقامات تک بہت تیزی سے بیچا جا سکتا ہے اس کے بعد اور کیا ہے بھائی ترسیل کا ٹیلی فون ٹیلی فون بھی جو ہے ترسیل کا بہت تیز طریقہ ہے معقول ہے تنظیم کے اندر باہر زبانی پیغام رسانی کے لیے ٹیلی فون کا استعمال کیا جاتا ہے آج تو انٹرنیٹ ہے واتس اپ ہے یہ سب ہے ٹیلیکس ٹیلیکس اس کے ذریعے بھی پیغام جو ہے جیسے فیکس مشین کی طرح جو ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی آپ بھیج سکتے ہیں ٹیلیکس اس کے ذریعے چھپے ہوئے پیغامات ٹیلی پرنٹر کے ذریعے دوسری جگہوں پر بھیج جاتے ہیں چھپے ہوئے سوری ٹیلی پرنٹر ایک مشین ہے جو مختلی جگہوں پر لگائی جاتی ہے اور یہ تاروں کے ذریعے مرکزی اس کے شک سے جڑی ہوتی ہے سبھی مشینوں میں ایک سٹینڈ بٹن بورڈ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے بھئی تو یہ بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد آتی ہے ہماری فیکس مشین ٹھیک ہے فیکس مشین فیکس یہ بھی ایک جو ہے ڈائیگرام گراف وغیرہ یہ بھی اسے پرنٹر ہوتا ہے لیکن یہ انٹرنیٹ سے جڑی ہوتی ہے آپ کہیں سے بھی فیکس کریں اس کے پاس پرنٹ نکل جائے وائس میل آج کل وائس میل بھی آگیا ہے وائس آپ اپنی بول کے چھوڑ دی ہے دوسری طرف وہ اسے ریسیف کر لے گا آج کی بنیاد کمپیوٹر ہے اس کے ذریعے ٹیلی فون پر آنے والے پیغامات کو وصول اور اس کا جواب دیا جاتا ہے ٹھیک ہے بھائی ٹیلی کانفرنس کیا ہوتی ہے کانفرنس کا مطلب ہے لوگوں کی میٹنگ میں جس میں کسی عام مسائل پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے یہ مسائل پر مشورہ کیا جاتا ہے اور لوگ آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں لیکن ٹیلی کانفرنس ایک ایسا طریقہ ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے وغیر بات چیت کرتے ہیں ٹیلی کانفرنس کے ذریعے دولہ گلگ ملکوں میں رہتے ہوئے بھی کوئی فرد ٹی وی سکرین کے ذریعے آمنے سامنے بات کر سکتا ہے ٹھیک ہے ٹیلی کانفرنس ہوتی ہے جیسا آپ یہاں پہ دیکھ رہا ہے میں اسے زوم کر کے لکھاتا ہوں مطلب کئی سارے لوگ ہیں اور وہ سکرین پہ آ جاتا ہے بندہ اور وہ آپ سے خطاب کرتا ہے تو اسے ٹیلی کانفرنس کرتے ہیں اس کے بعد ہے اوڈیو کانفرنس اوڈیو کانفرنس کیا ہوتی ہے اس میں آواز آتی ہے ویڈیو کانفرنس کیا ہوتی ہے آج کل ویڈیو پہ لوگ بات کرتے ہیں جیسا آپ اپنے موبائل پہ واہ ایک طرفہ ویڈیو اور دو طرفہ اوڈیو ایک طرفہ ویڈیو اور دو طرفہ اوڈیو ایک طرفہ ویڈیو ہوتی ہے دو طرفہ اوڈیو اور ویڈیو دو طرفہ اوڈیو weeklyo کا مطلب یہ ہے دونوں طرف سے آپ دونوں اس میں ایٹریکٹ ہو ایک طرفہ ویڈیو ہوتی ہے ایک طرف سے ویڈیو آ رہی ہوتی ہے دوسری طرف لوگ سن رہا ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ترسیل میں آنے والی رکاوٹ اب جو ہم بات چیت کرتے ہیں اس میں کون کون سی رکاوٹیں آتی ہیں آج کل تحصیل ایک سرائیت کون سرگرمی ہے لیکن عملا اکثر یہ اتمنان بخش نہیں ہوتی ٹھیک ہے پیغام کا خراب ازار اگر پیغام کا ناقص طور پر چنے ہوئے الفاظ یا بے مقصد فقرے ظاہر کیے مربوط طریقہ کا نہ ہونا کافی زخیرہ الفاظ یا موضوع زبان نہ ہو مطلب یہ ایک رکاوٹ ہوتی ہے آپ کی زبان اچھی ہو غلطیاں نہ ہو اور باوانی بات ہو اس کے لئے تعلیم آپ کی رکاوٹ بن سکتے تعلیم ہونی شاہی آپ کی بات اور دوسرا ہے چھاننا یا نتھارنا ایک ہی پیغام کو متواتف ترسل اور فلٹرائزیشن کے سبب کم درجہ ہے کم درست را پاتی ہر سطح میں پیغام کو حصل گننے کا ذریعے چھانا جاتا ہے اور صرف وہی معلومات مزید آگے بڑھاتے ہیں جو ارسال قرآندہ کے موافق تاثر پیش کرتے ہیں جلد بازی میں ان کی کئی یہ ترسل پیغام کو توڑ مرود کر دے جیسے ویڈیو ہوتی ہے کئی کئی سے کٹ کری اور پھر دکھا دی بے توجہی کبھی کبھی لوگ بلٹن نوٹریشن یا ادداش ریپورٹو وغیرہوں کو پڑھنے میں ناکام رہتے ہیں یعنی بے توجہی کا کیا ہو جاتے ہیں شکار ہو جاتے ہیں غیر واضح مفروضات جب پیغام میں پنہا مفروضات واضح نہیں ہوتے تو پیغام کی ارسال کنندہ اور پیغام کے وصول کنندہ کے درمیان غلط تھیمی پیدا مثال کے طور پر کوئی گاہک پیغام بیجتا ہے تو ایک مخصوص وقت پر وینڈرز کے پلانٹ کا دورہ کرے گا وہ فرض کر لیتا ہے کہ وینڈرز ٹرانسپوٹیشن بوڈنگ اور رہنے سینے کی سہولت فراہم کرے گا وین ایسا ہونے تبدیلی کی راہ مضابق انسان فضلتن اپنے روز مرہ کے معاملات میں مداخلت سے بچنا چاہتا ہے باہمی بے اعتمادی اور اس سے باہمی بے اعتمادی بھی کیا ہوتی مؤثر درشی اس وقت ناممکن ہوتی ہے جب آلہ افسران مہاتیتوں کے درمیان اعتماد اور باہمی سمجھ کی کمی ہو حیثیت اور مقام اس میں حیثیت اور مقام بھی ہوتا ہے یہ بھی رکاوٹ بنتی ہے کہ بڑا آدمی کہتا ہے میں چھوٹے کو کروں اور چھوٹا کہتا ہے میں بڑے سے کیا مطلب پیچیدہ تنظیمی ساخت کسی بھی تنظیمی ساخت میں نگرانی عمل کے ماہرین استعمال اور احکام مات دینے کا ایک طویل سلسلہ کہیں ستے شامل ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہمارا یہاں پورا ہو گیا اب یہاں پہ جو ہے کولم اے کو بی سے جو ہے ملانا ہے اور آخری ہے یہ بلکل اس کا جو ہے آپ اس سے جو ہے ملا دیئے پہلے اختتامی پہلے یہ کر لینا ہے پہلے اختتامی سوال بھی وہ کر لیں گے اس کو ملانا ہے جیسے یہ ہے ٹیلی فون کیا ہے ایس ایم ایس سرویس اس کا ایک ذریعہ ہے تو اے کا جو ہے وہ کیا ہے ٹیلی فون جو ہے وہ بھائی اس کا ہے تار تار کیا ہے پہلے تار کو دیکھ لینا استعمال کیے گا ہے الفاظوں کی تعداد کی بڑا ہے تار میں جتنا آپ نے باز استعمال کیا ہے اسی کے مطابق آپ کو قیمت ادا کرنی پڑیں گے یعنی اس کا جو ہے بھائی چوتھا ہے اور موبائل فون ایس ایم ایس شارٹ میسیجنگ سرویس ہوتی ہے یعنی اس کا جو ہے وہ تیسرا ہے اور فیکس فیکس جو ہے اس کا وہ دوسرا ہے چھپے ہوئے دستاویس کو مواد پوراً منتقل ہونا یہاں پہ سا آپ منتقل کر سکتے ہیں یعنی اس کا جو ہے وہ دوسرا ہے وائس میل وائس میل کیا ہوتا ہے استعمال کیا ہے الفاظ کی تعداد کے مطابق قعمت کی ادائی تو d d کہ جو ہے میرے حساب سے یہ 5 ہے ٹھیک ہے آنے والے ٹیلی فون کا حاصل کرنا اور جواب دینا کمپیٹر ہوگا ایم 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 تو آپ دیکھو یہاں پہ کیا انٹرنیٹ کے ذریعے بیغام بھیجنا حصور سے تو یہ پہلے سے یہ آخر والا پہلے سے مل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ بھائی سارا آپ کے ہو گیا بالکل کیلئے اب جو ہے آپ نے کیا سیکھا یہ بھی پڑھ لی جائے گا ایسے تو میں نے پورا چپٹر میں جو جو مہین بات تھی پورے چپٹر میں سمجھا دیئے اور اب جو ہے استطامی سوالات انہیں دیکھ لیئے یہ ترسیل کی تعریف ترسیلی عمل کے چار اجزہ کے نام لکھئے کاروباری ترسیل کا کیا مطلب ہے اس میں کاروبار کی بات ہو خطوط ترسیل کا سب سے اچھا طریقہ ہے وہ اس میل کے تقریبا دو جملے لکھیں لفظی ترسیل کا کیا مطلب ہے کاروبار میں ترسیل کی امیت پر روشنی جال کر کوئی چار نقات بیان کی دیئے ٹیلی فون زبانی ترسیل کا بہت مقبول اہم طریقہ ہے کہ آپ اتفاق کرتے ہیں لفظی اور غیر لفظی ترسیل میں فرق واضح کیجئے ڈائیگرام کے مطلب سے ترسیلی عمل کو واضح کیجئے ترسیل کی امانی اور کام کے طریقہ سمجھائیں غیر لفظی ترسیل کی مختلف خسموں کی وضاحت کریں ای میل تحریری پیغامات بھیجنے کا سب سے تیز طریقہ وضاحت کریں آپ ایک ایکسپورٹ ہیں اور آپ امریکہ ایکسپورٹر ہیں آپ امریکہ میں مقیم ہیں اور امپورٹر کو اپنی نرحانہ یعنی کنٹیشنز کے بالکل ٹھیک نقل بھیجنا چاہتے ہیں اس کے لئے ترسیل کا کون سا طریقہ استعمال کریں گے اور کیوں ٹھیک ہے فیکس کا استعمال کریں گے تو یہ سارے ہوگا آپ کے بھائی اور یہ چپٹر بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا امیر ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو چپٹر سمجھایا ہے اور پورا جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے آپ کو یہ کلیر کرا تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اور اگر ابھی نئے ہیں بلکل ہمارے چینل سے جھوڑ جائیں کیونکہ اردو کا یہی ایک وائد چینل ہے جس میں ہم آپ کو زیادہ سادہ معلومات دیتے ہیں شکریہ